السلام علیکم ورحمت اللہ تعالی وبرکاتہ ناظرین اکرام آج آپ حضرات کی بارگاہ میں سنتِ غیرِ معقدہ جو اثر اور عشاء کے فرضوں سے پہلے ادا کی جاتی ہے اس کا طریقہ بھی انشاءاللہ بتاؤں گا اور اس کے لیے عدیثِ پاک کی کتاب ابو دعوت شریف ہے اسی ابی دعوت شریف کے اندر ایک پورا باب قائم ہے وہ یہ ہے بابو ما جاہا فی الاربائے قبل الاسر باب ہے اثر سے پہلے چار رکات سنت پڑھنے کا بیان ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ تعالیٰ اس شخص پر رحم کرے جس نے اثر سے پہلے چار رکاتیں پڑھیں تخریج الحدیث السنن سننِ ابو دعوت حدیث نمبر بارہ سو اکتر صفحہ نمبر دو سو ستان میں اثر و عشاء کی فرضوں سے پہلے چار رکات سنتِ غیرِ معقدہ ہے سنتِ غیرِ معقدہ وہ ہے جس کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلمہ نے اور صحابہِ کرام علیہم الردوان نے اکثر مرتبہ ادا کیا ہو مگر کبھی کبار بلا عذر ترق کیا یعنی چھوڑ دیا ہو اس کو ادا کرنے میں بڑا ثواب ہے اور ترق کرنے میں گناہ نہیں اس کو سنتِ زوائد اور سنتِ عادیہ بھی کہتے ہیں حوالہ شامی جلدِ اول صفحہ نمبر پچانوے اسی طرح مومن کی نماز میں صاحبِ تصنیف دام ازلہو فرماتے ہیں سنتِ غیرِ معقدہ جس کو کرنے والا ثواب پائے گا جس کو حضور صلی اللہ علیہ وسلمہ نے کیا ہو اور بغیر کسی عذر کے کبھی کبھی اس کو چھوڑا بھی ہو یہ سنتِ نظرِ شرعہ میں ایسی مطلوب ہے کہ اس کے ترق کو ناپسند کیا گیا ہے لیکن اس کے نہ کرنے پر کسی تصم کا اطاب یا عذاب نہیں حوالہ مومن کی نماز صفحہ بتیس عصر کی نماز کے فرض سے پہلے جو چار رکعتیں ہیں وہ سنتِ غیرِ معقدہ ہیں ان چاروں رکعتوں کو ایک سلام سے پڑتا ہے تو دو رکعت کے بعد قائدہِ اولا کرنا چاہیے اور قائدہِ اولا میں اتحیات کے بعد درود شریف اور دعا پڑنا چاہیے اور تیسری رکعت کے لیے جب گھڑا ہوں تو سنا یعنی سبحانک اللہ پوری اور تعوزو یعنی ععوز باللہ پورا پڑے کیونکہ سنتِ غیرِ معقدہ مثلِ نفل ہے اور نفل نماز کا ہر قائدہ مثلِ قائدہِ آخرہ ہے لہٰذا ہر قائدہ میں اتحیات درود شریف پڑنا چاہیے اور پہلے قائدہ کے بعد تیسری رکعت کے شروع میں سنا اور تعوزو بھی پڑنا چاہیے اور ہر رکعت میں سورہِ فاتحہ کے بعد سورت بھی ملانا چاہیے اور قائدہِ آخرہ میں اتحیات درود شریف اور دعا پڑھ کر سنتِ غیرِ معقدہ کا مکمل کر لیں اور جو سنتِ معقدہ چار اکات والی ہے اس کے پہلے قائدہ میں صرف اتحیات پڑے گا اور تیسری رکعت کے لئے کھڑا ہو جائے گا یاد رہے اگر سنتِ معقدہ میں قائدہِ غلامِ اتحیات کے بعد درود شریف پڑا تو سجدہِ سح واجب ہو جائے گا اور تیسری چوتھی رکعت میں الحمد و شریف اور صورت ملا کر کے قائدہِ آخرہ میں اتحیات اور درود شریف دعا ماسور پڑھ کر کے سلام پھیر دے گا اگر وقت کی قلت ہے تو سنتِ غیرِ معقدہ میں قائدہِ غلامِ تشہد کے بعد اللہمہ صلی علیہ محمد پڑھ کر سنتِ معقدہ کی طرح ادا کر سکتا ہے عصر و عشاء سے پہلے والی سنتِ فوت ہو جائے تو اس کے قضاء نہیں ہاں عشاء کے بعد دو رکعت سنت کے بعد اسے پڑھ لے تو کوئی ممانعات نہیں فتوہِ رزویہ جلد تین صفحہ چھے سو سترہ رزا اکیڈمی ممبوئی یہ جو میں نے آپ عزرات کی بارگاہ میں سنتِ غیرِ معقدہ پڑھنے کا طریقہ بتایا ہے اس کے حوالے سماعت کرے ماخوز کتبِ فقہ در مختار المرجع السابق صفحہ پانسو باون فتوہِ رزویہ جلد تین صفحہ چار سو گن ستر رزا اکیڈمی ممبوئی فتوہِ رزویہ مترجم جلد سات صفحہ چار سو تینیالیس مرکزِ اہلِ سنت برکاتِ رزا بہارِ شریعت حصہ چار صفحہ سیسو سسٹھ مکتبتِ المدینہ فتوہِ محدثِ آزم بزمِ رزا اکیڈمی فیصل آباد پاک صفحہ نمبر ستر مومن کی نماز صفحہ ایک سو بارہ شبیر برادرز اردو بزار لاہور حضراتِ محترم آپ حضرات نے سنتِ غیرِ معقدہ پڑھنے کا طریقہ سماعت کیا انشاءاللہ اسی طریقے سے آپ سنتِ غیرِ معقدہ ادا کرے اللہ تعالی ہم سب کو علمِ دین حاصل کرنے کی توفیقِ رفیق عطا فرمائے آمین بجاہِ سید المرسلین واللہ تعالی عالم ورسولُهُ بِسَّواب السلام علیکم ورحمت اللہ تعالی وبرکاتہ